رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک کسی تقاضے پر بھیجا جو واپسے کا دن تھا واپس آنے کا دیوی صاحبہ کھڑی ہوئی تھی انتظار میں کہہ بھی آئیں گے باہر سے کیونکہ مل سے باہر گئے ہوئے ہیں شام گئے ہوئے ہیں شام سے وہاں کے کپڑے وہاں کے جوتے وہاں کے چیزیں ہماری جماعت والی بجارے کر لیتے ہیں ہاں ہم دیکھتے رہے تھے اپنے آپ انگلے والی مسجد میں ابھی آنا چند دن پہلے میں اوپر چھت پہ ٹیل رہا تھا فجر کا بیان ہو رہا تھا دیکھے کہ بھئی کیا کر رہا مجموع مارا تو ایک آدمی بچارہ آٹھے چی کھولے بیٹھا تھا اس میں سے کبھی یہ کپڑے نکالے یہ رکھے کبھی یہ گھڑی نکالے یہ رکھے کبھی میں نے کہا بھئی یہ تو کیا کر رہا کہنے کہ کچھ نہیں گھر جا رہا تھا کچھ سامان لے لیا بیو بچوں کے لیے بچے کہیں گے اتنے دن میں جماعت میں سے آیا ہے کچھ لے کر نہیں آیا ہمارے واسطے کہ بچوں کے لیے سامان دیکھ رہا بچوں کے لیے کچھ سامان لیا ہے بیو کے لیے کپڑا لیا ہے اس نے ساپ ساپ بتا دیا بھئی ہے بڑے بھئیہ کے لیے گھڑی لی ہے چھوٹے بھئیہ کے لیے روتے بھرتے ہیں کہ جی پانچ سو روپے تو میں نے جماعت میں لگانے تھے دو ہزار روپے لے کر آیا تھا دیر ہزار روپے چوری ہو گئے کیوں ہو گئے کیونکہ دیر ہزار روپے چوری اس لیے ہو گئے کہ اس کام کے لیے جہل آیا ہی نہیں تھا جس کام کے لیے نکلا ہے تو اس کام کے لیے جہل آیا تھا اس کام میں چلے گئے تو یہ کہہ کہ وہ بیٹھا ہوا اپنا سامان دیکھ رہا تھا میں نے اس سے کہا میں نے کہا اس وقت تجھے اس مسجد کے حمل سے اس سامانہ مشغول کیا ہوا ہے کہ اچھا جی میں بند کر دیتا ہوں میں نے کہا دیکھ تو بند تو کر دے گا لیکن تجھ بیٹھا بیٹھا ہی سوچتا رہے گا کہ یہاں مرکز سے روزانہ ٹیشی اٹھتی ہے کسی نہ کسی کی روزانہ چوری ہوتی ہے میرے سامان کا بتانی کیا ہو رہا ہوگا اس کو لے کے مسجد میں بیان میں بیٹھوں تو دائیں بائیں والے تو پھر دیکھ کے اور چور پیدا ہوں گے کہ وہ یہ جو بغل میں دبا کے بیٹھا ہے اٹھتی جی کو کوئی بات ضرور ہے سامان ضرور ہے اس کے پاس تو یہ سے تو اور چور پیدا ہوں گے اب میں کیا کروں میں نے اس سے کہا میں نے کہا تم یہ سامان یہاں چھوڑ کے جاؤ گے تو وہاں بیٹھے بیٹھے سوچو گے کہ میرے سامان کا کیا ہو رہا ہوگا تو بہرحال عام طور سے جماعتیں ہماری چلتے چلتے کہیں نہ کہیں سے امیر صاحب سے آنکھ بچا کے کام کر لیتی ہیں کہ چلو یہ کرلو امیر صاحب سے پوچھ لیا امیر صاحب پیشاب کریاؤں کریاؤں اب وہ خدا یعنی پیشاب بازار میں ہوگا یا کہاں ہوگا حسنی کی بات نہیں میرے دوستو پابند ہوئے گی باتیں پابند ہونے کی کہاں کرے گا پیشاب تو ارد یہ کر رہا تھا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجائے تقاضے پر جب واپسی کا دن ہوا تو بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی انتظار میں کہ اب واپس آئیں گے جب واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ خالی ہاتھ چلے آ رہے ہو وہ تحفے وہ تحایف وہ ہدایہ وہ گفٹ یہ بہر سے آنے والے کہاں ہیں وہ جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ایسے خالی ہاتھ چلے آئے ہمارے لیوی تو کچھ لے کر آتے حضر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ضرور تلیلی لے کر آتا کچھ لیکن امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر ایک نگرہ مسلط کر دیا تھا مجھ پر کیا کر دیا تھا بھئی نگرہ نگرانی کرنے والا مجھ پر مسلط کر دیا تھا میں اس کی نگرانی کے وجہ سے تیرے لیے کچھ مجھے موقع نہیں ملا لینے کا کوئی موقع ایک منٹ کا ایسا نہیں ملا جس میں میں آنکھ چھپا کے اسے اور تیرے لیے چیز لے لیتا کہا کہ اچھا نگرہ لگایا تمہارے اوپر کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور جا کے کہا عمر بن جبل میرے شوہر وہ جاتے رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی نگرہ نہیں لگایا ہمیشہ ان پر اعتماد کیا ہے اور امین سمجھائے اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلیفہ اول کے زمانے میں ہمیشہ وہ بھیجتے رہے ہیں ان کو کبھی نگرہ نہیں لگایا ان پر بھائی بات سن رہے دھیان سے نہیں پھر زمانہ آیا آپ کا کیا آپ نے میرے شوہر کو خائن سمجھا ہے آپ نے میرے شوہر کو خائن سمجھائے کہ آپ نے ان پر نگرہ لگا دیا آپ نے نگرہ کیوں لگایا ہے معاذی بن جبل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بی بی ہم نے تو ان پر کوئی نگرہ نہیں لگایا ہم نے تو ان کو تنہا بھیجا ہے ہم نے تو ان کو تنہا بھیجا ہے ہم نے تو کوئی نگرہ مسلط نہیں کیا چنانچہ بی بی واپس آگئی جب معاذی بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے حضرت عمر رومین کی خدمت میں تو یہ فرمایا ہے تمہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملتے ہی کہ معاذ یہ کیا قصہ ہے تمہاری بی بی میرے پاس بھی آئی اور تمہاری بی بی نے سارے سارے علاقے میں ہنگامہ کیا ہوا ہے اس لیے کہ پہلے تو یہ عورتوں کے عادت ہوتی ہے کہ جب ان عورتوں کے شوہر کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تو یہ عورتیں آپ سے ملتی ہیں ایک دوسرے سے کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہمارے ساتھ یہ کر دیا پہلے تو عورتیں عورتوں سے ملتی ہیں وہ اس کے گھر اس کے گھر اس کے گھر یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ پہلے وہ سب گھروں میں پھری سب سے جہ سب سے اس نے کہا اور پھر پہنچ گئے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس اور جا کے یہ کہا جو کچھ کہا بہت غصہ ہوئی حیرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ کون نگرہ تم پر ہم نے لگایا ہے کہ امیر المؤمنین جب میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ میری لئے کچھ نہیں لائے تو میں تو اپنے پر نگرہ اللہ تعالیٰ کو مراد لے رہا تھا کس کو مراد لے رہا تھا بھئی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ مجھ پہ نگرہ ہے اس وجہ سے مجھے پورے سفر میں کوئی منٹ ایسا نہیں ملا کیوں بھئی کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں کوئی انسان خدا کی نگرہنی سے خارج ہو کہ بھئی فلان آدمی اللہ کی نگرہنی میں نہیں ہے تو اگر ہم نکلنے کے زمانے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو پہلے نگرہ بنا لے کہ میری ایک ایک حرکت اب چاہے امیر کے سامنے ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو چاہے امیر سے تو بردستی اجازت لے کے ہو رہی ہو کہ امیر صاحب دیکھو یا تو جہدو اجازت ورنہ مچھرا جاؤں گا جماعت توڑ کے امیر صاحب نے کہا بھئی اب تو جائے گا جماعت سے بھی جائے گا چلو جہدو اجازت اس کو ہم نکلے ہیں خدا کی دین کے لئے ہم نکلے ہیں خدا کی راہ میں ہم نکلے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی کہ اس کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے آپ کے طریقے پر ہمارا گشت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت کی طرح ہے ہماری تعلیم آپ کی تعلیم کی طرح ہے ہمارا خدمت آپ کی خدمت کی طرح ہے ہمارا ایک ایک عمل وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا نکل کے ہر آج میں خود سوچ لے کہ میں کون کون سے وہ کام کر رہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائف میں نہیں کیے جو آپ نے عقاد اور درمجنہ کی کہ بازاروں میں اور نمائشوں میں نہیں کیے میں کیا کر رہا ہوں یہ نکل کر خود اندازہ کرے ہر ایک امیر سے جو اجازت لے سکتا ہے اور امیر بھی شارہ مجبور ہو کر اجازت دے سکتا ہے لیکن یہ تو ہر آدمی کو خود سوچنے کی بات ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں آیا یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے پھر جتنا اپنے آپ کو پابند کریں گے پھر جتنا کرنے کے کاموں میں دل لگے گا پھر جتنا کرنے کے کاموں میں ہمارا دل لگے گا کہ کیا کام کرنے کا ہے کیا کام کرنے کا نہیں ہے کیا کام کرنے کا ہے کیا کام کرنے کا نہیں ہے ہمارا دل لگے گا اس میں ہماری سنجھ میں آئے گا کہ دیکھو یہ کام کرنے کا نہیں ہے وہ واقعی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جماعت کا کوئی آدمی جماعت میں کوئی کام جماعت کے علاوہ کر لیتا ہے تو غیر بھی میں احسوس کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی جماعت میں ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے ارہ تمہیں جماعت میں ایسا کر لیا کیونکہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے مزاج پر اور آپ کے طریقے دعوت پر دعوت دینے کے لئے نکلا ہوا ہے صاف پتہ چل رہا ہے کیونکہ اس میں لا یعنی باتوں سے لا یعنی کاموں سے لا یعنی کسے کہتے ہیں لیکن لا یعنی اسے کہتے ہیں لا یعنی اس کو کہتے ہیں جو اس وقت کے کرنے کا کام نہیں ہے وہی لا یعنی ہے وہی لا یعنی ہے جو کرنے کا نہیں ہے جس کام کو کرنے کے لئے نکلے ہیں وہ کرنے کا ہے جس کو کرنے کے لئے نہیں نکلے ہیں وہ کرنے کا نہیں ہے آدمی بازار میں جاتا ہے آپ کسی مریض کو کسی کو خدا نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جائے اور اس کو اٹھا کر سپتال لے جا رہے ہوں اس درمیان میں کسی کو خیال بھی آ سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بازار میں ہوتے چلے ذرا سے اس ہوتل میں ہوتے چلے ذرا یہ کپڑا دیکھتے چلو ذرا اس دکان میں جھانتے چلو ذرا یہ پارک آگیا ہے اس میں تہلتے چلو چھوڑی دیر ایک آدمی کی جان بھی بنی ہوئی ہے امہ کا اببہ کا بھائی کا چچا کا خالو کا تائے کا جتنے بھی گھر میں ہیں سب کے رخ اسپتال کی طرف جلدی دوڑو کیا ہوا کہ فلا صاحب کو ٹیک ہو گیا ہم سب مریض ہیں اور جسم کا مرض وہ تو موت تک چلے گا موت کے بعد ہر ڈاکٹر چھوڑ کے لگ جہاں الگ ہو جائے گا لیکن جو روحانی امراض ہیں یہ روحانی امراض روحانی امراض ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں یاد رکھو جسمانی امراض وقتی ہیں روحانی امراض دائمی ہیں روحانی امراض دائمی ہیں یہ حسد یہ کینا یہ بغضہ دعوت یہ مال کی محبت یہ نماز نہ پڑھنا یہ روزہ نہ رکھنا یہ عمال سالحہ نہ کرنا یہ غبن اور یہ خیانت کیونکہ یہ جتنے امراض ہیں یہ امراض دائمی ہیں یعنی جس طرح یہ امراض دنیا میں ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہے لیکن آخرت میں ہمیشہ کیلئے تکلیفیں پہنچائیں گے تو کیا ممکن ہے یہ کہ بھئی کسی آدمی کو لے جارے ہیں ہسپتال اور آدمی کسی اور کام میں لگ جائے ہمیں کہ ہر ایک بیمار ہے ہر ایک اپنی اسلاح کے لیے ہر ایک اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے صحیح مند کرنے کے لیے ہر ایک اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے اس میں کسی کو خیال نہ آئے کسی لاعانی کام کا اور لاعانی کم ہوتی ہے لیکن جب آدمی کو فرصت مل جاتی ہے کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو مشغول رکھنا مستقل عمل ہے اب گشت میں اب تعلیم میں اب ذکر میں اب تلاوت میں اب افراد دعوت میں مستقل اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے تاکہ مستقل مشغول رکھنے سے مستقل لاعانی کاموں سے لاعانی باتوں سے یہ محفوظ رہے پھر لاعانی بات ہی نہیں صرف نگاہ لاعانی کام کر سکتی ہے کان لاعانی کام کر سکتے ہیں ہاتھ لاعانی کام کر سکتے ہیں زبان کی لاعانی کیا ہے کہ وہ بولے جو یہاں بولنے کا جو یہاں بولنا نہیں ہے ہم نکلے ہیں ایمان بنانے کے لئے ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے کہ وہ جملہ جو ایمان میں ضعف لائے گا وہ جملہ اپنی مقام پر رہتے ہوئے ایمان میں اتنا ضعف نہ لاتا جتنا یہ ایمان کی محنت کیلئے نکلنے کے بعد ایمان میں ضعف لائے گا ایمان ایمان کے راہ میں نکلا ہوا ہے ایمان کو بنانے کے لئے یونکہ اس وقت ایمان کے خلاف جو بول بولے گا وہ ایمان کو جتنا دھجکہ پہنچائے گا اور وہ ایمان کو جتنا کمزور کرے گا جس طرح کہ اس وقت خدا کے راہ میں نکل کر اس وقت کا ذکر اس وقت کی تلاوت اس وقت کی تسبیحات اس وقت کا گشت اس وقت کی تعلیم یونکہ یہ ایک ایک عمل کہ یہ ایک ایک عمل اعمال اس طرح کروائے گا اعمال اس طرح کروائے گا جس طرح برسات میں سبزہ اگتا ہے کیا ہو رہا ہے کہ بارش ہے موسم ہے اس طرح یہ اعمال کا موسم ہوگا کیونکہ اس وقت نکلنے کے زمانے میں تاجر کے ساتھ سیارت نہیں کاشتکار کے ساتھ اس کی ذراعت نہیں اس کی کاشتکاری نہیں ملازم ملازمت چھوڑ کر ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے نکل کر اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے اس لئے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو پابند بنا کر چلائے گا تو نکلنے کے زمانے میں یہ چند کام اہمیت سے کرنے کے ہیں گشت ہو رہے ہوں تعلیم ہو رہی ہو تصویر تلاوت ہو رہی ہو انفرادی اجتماعی ملاقاتیں دعوت دی جا رہی ہو ہم یہاں سے نکلنے کے بعد سے جو آدمی نکل لیا گھر سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف حیرت کر کے جو کہ اس پر اجرد ملنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی دیکھو میرا جی دوستو وقت تو جب سے لگائیں گے جب جماعت وہاں پہنچ جائے گی جہاں کا رخ بنا ہے لیکن جب سے گھر سے نکل چکے ہیں اس وقت سے لے کر گھر پہنچنے تک ہمیں درمیان میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے یعنی کہ جب جماعت میں پہنچ جائیں گے وہاں جماعت شروع ہوگی نہیں جب سے جماعت میں نکل چکے ہیں گھر سے نکل چکے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہیں فرما رہے جی تم اسٹیشن پہنچ جاؤ گے یا جہاں کا رخ بنا ہے وہاں کے اسٹیشن میں جا کے اتر جاؤ گے جو اپنے گھر سے نکل گیا اس کے لئے عجر شروع ہو گیا ہم جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے وہاں علمہ بھی ہوں گے وہاں صلحہ بھی ہوں گے وہاں بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے وہاں بڑے بڑے زمیدار بھی ہوں گے جنہیں ہم بڑا بڑا کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو بنیادی میں راجز دوستو یہ ہے ہم دنیا کے کسی کونے میں چاند پر پہنچ جائیں یا دنیا کے کسی علاقے میں پہنچ جائیں بڑے سے بڑے مالدار کے پاس بڑے سے بڑے وزیر کے پاس بڑے سے بڑے صدر کے پاس بڑے سے بڑے نقشے والے کے پاس بڑے سے بڑے اکثریت والے کے پاس بڑے سے بڑے باغوالوں کے پاس بڑے سے بڑے کارخانے والوں کے پاس سنتکاروں کے پاس جہاں پہنچ جائیں اس بات کا ہر ایک اپنے دل میں یقین رکھے ہر ایک اپنے دل میں اس کے استحضار رکھے کہ خدا کی قسم میں اس نقشے کو لے کر جا رہا ہوں یہ نقشہ انبیاء والا نقشہ ہے اور اس سے بڑا کوئی نقشہ ہو نہیں سکتا یہ سب سے بڑا نقشہ ہے اور یہ ہمیشہ کی کامیابی کا نقشہ ہے اس یقین کے ساتھ ہر آدمی چلے میاں ان سے کیا بات کریں یہ تو بہت بڑے تاجر ہیں ان کے پاس کہاں پرست ہوگی جو تاجر کے پاس تجارت کا نقشہ لے کر جا رہا ہے وہ دعوت کا نقشہ اور جو دعوی جو دعوت دینے والا جو جماعت میں جانے والا متاثر ہو کر جا رہا ہے وہ متاثر کر نہیں سکتا یہ تو مدعو ہو کر جا رہا ہے دعوی تو وہ تاجر بنا دعوی تو وہ کاشتکار بنا دعوی تو وہ صدر صاحب بنے اگر تم متاثر ہو کر جا رہے ہو تو تم مدعو ہو دعوی نہیں ہو ہمیں داعی بن کر جانا ہے کہ داعی بننا اسے کہتے ہیں کہ قومِ شوائم میں جاؤ تو ان کی تجارت کے خلاف قومِ سباہ میں جاؤ تو ان کے باغات کے خلاف قومِ نعہ میں جاؤ تو ان کے اکثریت کے خلاف قومِ سمود میں جاؤ تو ان کی سناتوں کے خلاف کیونکہ ہر ایک ایک کے خلاف تم اپنا سب سے بڑا نخشہ لے کر جاؤ کسی کے پاس اس کے نخشے سے متاثر ہو کے مرد جہمت جانا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں ہمارے دل میں تو ان کی بڑھائی نہیں لیکن کیونکہ ان کے دل میں ان کی اپنی بڑھائی ہے ان کے دل میں ان کی اپنی بڑھائی ہے اگر ہم نے ان کی بڑھائی کا لحاظ نہ کیا تو ہمارے دعوت کے دینے میں رکاوٹ بنے گی وہ ان کے دل میں جو ان کی اپنی بڑھائی ہے ہم دعوت دینے میں ذرا نیچے نہیں اتریں گے کہنیدی ان سے تو صرف تین دن کی بات کرو اس سے زیادہ بات نہ کرنا ان سے یاد رکھو گشتوں میں تین تین چلے کی کھل کر دعوت دینی ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا تاثر ڈال رہے ہو اگر اپنی ذات کا تاثر ڈالنے گئے ہو تو اپنی ذات کے جس پہ تاثر ڈالو گے اس کو سوچو گے بھائی ان کو تو تین دن کیلئے کہہ دانا ہی کافی ہے اور یوں سوچو گے کہ جو آدمی بلکل فارغ ہوگا گھر سے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو جس کا کوئی کمائی دھندہ اور کچھ نہ ہو اس کو جا کے دعوت دے سکیں گے تین چلے کی لیکن اتنے مشغول آدمی سے ہم تین چلے کیسے کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ میرے تو تین چلے لگے نہیں میں کچھ سے کیسے کہہ سکتا ہوں عام طور پر سننے میں ملے گی بات عام طور سے لِمَا تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لِمَا تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لِمَا تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کہ جس کام کو تم کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو یہی آیت کا مطلب ہے یہی آیت کا مطلب ہے بھائی کہ جس کام کو کرتے نہیں اسے کہو بھی مت یہ مطلب نہیں ہے اس وقت اس بات کو کہتے کیوں تھے جس کو اب کرتے نہیں ہو ہم یوں جہاد کریں گے ہم یوں خدا کی راہ میں قربان ہوں گے ہم یوں جاننے اٹھائیں گے اب جب وقت آیا جہاد کا اب جو خدا کی طرح جہاد فرض ہوا اور اللہ کی راہ میں نکلنا تے کیا گیا حکم آیا تو اب نکلتے نہیں ہو لما تقولون اس بات کو کرنے کیوں تھے اس وقت جس کو اب کرنے راہے ہو اس لئے میں puntos عزیز دوستو بذرگو ہمیں کہنا ہے اور کہتے کہتے ہی کرنا آئے گا ہم دعوت دینے میں نیچے نہیں اترنا ہے بلکہ دعوت دینی ہے جم کر ایک ایک آدمی تے کر لیں انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں نکل کر تین تین چلوں کی دعوت دینی ہے جم کر گشتوں میں تعلیم میں خدمت میں ہر عمل میں اپنے آپ کو لگانا ہے تو جب ہم کسی راقہ میں جائیں گے اول تو ہمارے جانے کی کیا صفت ہو بیٹھ جاؤ میرے دوستو اللہ تو بجزایہ خیر دے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس راستے مشقتیں آتی ہیں خبر نہیں اس وقت کی گرمی کا برداشت کرنا اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا 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 راحت عطا فرمائے گا اور کن کن بڑی بڑی گرمیوں سے کہ جانم کے آگ وہاں گرمی بڑی سخت ہے حشر کی گرمی بڑی سخت ہے وہاں ایک میل پر ہوگا سورج یہاں تو کروڑوں میل پر ہے اس لئے بیٹھ جاؤ حمد کر کے دھیان سے بات سنتے رہو تو یہ کہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اپنے آپ کو پابند بنا کر ہمارا ایک ایک عمل دعوت بنے گا اگر جماعت ہستی ہوئی جا رہی ہے تو کیونکہ ہمارا ہسنا بھی دعوت بنے گا اور اگر جماعت ذکر کرتی ہوئی جا رہی ہے تو ہمارا ذکر دعوت بنے گا اب یہ خود سوچ لو کہ ہم ذکر کو دعوت بنانے کیلئے نکلے ہیں ذکر کی طرف امت کو لانے کیلئے نکلے ہیں یا ہم امت کو کہ جس طرح حضرہ و حستے رہو اس لئے نکلے ہیں نکلتے ہی ایک ایک عمل ہمارا دعوت بننا شروع ہو جائے گا ہم اسٹیشن پہ ہیں ہم ٹرین میں ہیں ہم بس میں ہیں ہم اڈے پر ہیں ہم کسی مسجد کے باہر ہیں ہم کسی بازار میں ہیں ہمارا ہر جگہ کا ہر عمل دعوت بنے گا بقوان افصار ہم تلالے کے اگر یہ جماعت والے کچھ بھی نہ کریں یہ خاموشی سے جائیں اور واپس آ جائیں جماعت میں سے ان کا یہ عمل بھی دعوت بنے گا ان کا یہ عمل بھی دعوت بنے گا لیکن جب ہم اللہ کے راہ میں نکل کر دعوت دیں گے تو ایک تو ہم اپنی دعوت دینے میں کسی سے متاثر نہیں ہوں گے اور ایک اللہ کے راہ سے بھی نکل کر ہمیں کسی کا مدعو نہیں ہونا ہے بلکہ ہمیں دعوت بننا ہے اور ہر ایک کو دعوت بنانا ہے مدعو بننا کسے کہتے ہیں کہ علاقے میں داخل ہوتے ہی علاقے میں داخل ہوتے ہی اگر اپنا کھانے کا انتظام کر لیا تو دعوت بن گئے اور اگر اپنا کھانے کا انتظام نہیں کیا تو کیا بنے بھائی کیونکہ مدور بن گئے کوئی بھی آئے گا کہ یہ جماعت آئی ہے بظاہر کھانے پینے کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے تو چلو ان کے کھانے کا انتظام کرو اور جس نے تم پر پہلے حملہ کر دیا وہی کامیاب ہو گیا اور جس پر تم پہلے چھا گئے تم کامیاب ہو گئے سب سے پہلے جاتے ہی ہماری دعوت ہوگی کہ بتاؤ تین تین چلے کے لئے کون تیار ہے بتاؤ ہمارا ساتھ دینے کے لئے کون تیار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت میں سب سے پہلی بار کہ میری مدد کون کرے گا یہ نہیں مجھے کون کھلائے گا مجھے کون پلائے گا ہماری دعوت کون کرے گا میں یومینی ہمیں ٹھکانہ کون دے گا یعنی ہمیں ٹھکانہ ہمیں آج ہم یوں کہیں کہ ہمیں ملاقات کون کروائے گا ہمیں مسجد میں مسجد میں رہ کر ہمارے ساتھ ان تقاضوں کو کون پورا کروائے گا تو یوں کہ جاتے ہی ہمیں اپنا کھانا پکا لینا ہے اپنا کھانا ہمیں خود پکا لینا ہے جاتے ہی تاکہ علاقے والے یوں نہ سمجھے کہ ان کے بات کھانے کو نہیں ہے تو جو اپنا کھانا پکا کر لے آئیں گے ان کی تشکیل ہم نہیں کر سکیں گے جب ان کے تشکیل کا وقت آئے گا وہ یوں کہیں گے کہ دیکھو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کیوں بھئی ہوگا نہیں ہم نے تو یہ نہ کھانا کھلایا اور یہ ہماری تشکیل کر رہے ہم داخل ہوتے ہی اگر ہم نے داخل ہوتے ہی اپنا کھانا نہ بنایا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے میرے دوستو بیٹھ جاؤ اللہ جزائے خیر دے بھئی ان کو بٹھائی ذرا خشامت کر کے بھئی جو جہاں کھڑا ہے وہیں بٹھائی دو تو یہ کہیں کہ ہم جاتے ہی اپنا کھانا بنا لیں گے خشامت کے ساتھ ہی جاتے ہی متعین کر لیں گے کہ بھئی یہ خشامت والے ہیں جاتے ہی متعین کر لیں گے اور جب کوئی آئے گا مہلے والا کبھی کھانا کبھی ہمارا کھانا تیارے پک رہا ہے ہم تو تمہاراں اس مقصد کے لئے آئے ہیں تو ایک تو جاتے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے ان کے کھانوں سے ان کے سامان سے اور ایک میرے دوستو اسی میں سے یہ بھی ہے کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ ہو کیونکہ جب کسی کسی کا سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے سے دل پھٹتے ہیں ایک تو کسی کے کام آنا اپنی چیز کسی کو دے دینا استعمال کے لئے ایک ایک کسی سے سوال کرنا آپس میں سوال ایک دوسرے سے یہ بھی نہ ہو اور علاقے میں جا کے علاقے والوں سے سوال کہ جی ہم وہاں سے چلے ہیں برطن نہیں لاسکے ہیں ذرا برطن کا انظام کر دو ہم وہاں سے چلے تھے یہ چیز نہیں لاسکے اس کا انظام کر دو ہمارے ایک ساتھی کے پاس اب سردی آ رہی ہے کہ بھئی رضای نہیں ہے ذرا ایک رضای کا انظام کر دو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے اس پر کہ کسی سے سوال نہیں کرو گئے کیونکہ ہم میں سے ہرے کا یہ حال ہو گیا تھا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہرے کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر اس کا کوڑا بھی گر جاتا تھا اس کی سواری سے تو وہ سواری کو بٹھاتا تھا اترتا تھا خود کوڑا اٹھا کر لے جاتا تھا حضرت صحابہ نبی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہد کر لیا کہ کسی سے سوال نہیں کروں گا یہ اہد کر لیا تھا یہ اہد کر لیا تھا کہ کسی سے کبھی سوال نہیں کروں گا کیونکہ اس اہد پر کوڑا ان کا گرتا تھا اور چلتے چلتے سواری کے اوپر بیٹھے وہ ہوتے تھے کوڑا گرا تو نیچے کسی کے مونڈے پر گرا کوڑا کسی کے مونڈے پر گرا کہا کہ رہنے دو میں نہیں کہتا ہے کہ اٹھا کر دو خود سواری سے اترتے تھے اور آ کر اس کے مونڈے سے کوڑا اٹھاتے تھے یہ روایت میں اسی طرح ہے کہ ہمیں سوال کرنے کو منع کیا ہے کیونکہ وہ تھے جنہوں نے تے کیا تھا کہ کسی کسی سوال نہیں کرنا ساری دنیا میں دعوت ان سے پہنچی ہے قیس اور کسرہ جیسے مالدار اس پر زیر ہوئے ہیں کہ تم کسی سے سوال نہ کرو کسی سے سوال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو کسی سوال نہیں کرتا اللہ اس کا کفیل ہوتا ہے جو آدمی سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جو آدمی غنہ کا اور جو آدمی غنہ اختیار کر لیتا ہے اس پر اللہ تعالی کی طرف سے مال کا دروازہ کھل جاتا ہے تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے جو اللہ پرواہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دہانے تم پر کھول دے گا تو کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا میں آپ کی چیز استعمال کرلوں میں آپ کا یہ لے لوں میں ذرا یہ لے جاؤں کیونکہ اس سے آپ اس میں دل پھٹیں گے ہر ایک کی اپنی ضرورت کی چیز اپنے ساتھ ہونی چاہیے اجتماعی چیز برتن ہیں اجتماعی چیز بشک برتن ہیں لیکن بعض چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں ہر ایک کی اس کی اپنے اپنے ساتھ ہو سامان اتنا ہو جتنا اٹھا کر چل سکو دیکھو یاد رکھو یہ یہ اصول ہے یہ کہ دہائی کا سامان اتنا ہونے چاہیے جس کو اٹھا کر چل سکے ہجرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کتنا تھا کھانا کتنا تھا ہمارے ساتھ یہ بڑے بڑے بادی ہے بادی سے بڑا سٹوپ یہ پکانا ہے یہ پکانا ہے یہ پکانا ہے گھر پہ یہ کھاتے تھے یہ کھاتے تھے کھانا اتنا تھا جتنا بلال کی بغل چھپا لے بلال کی بغل جتنا چھپا لے اتنا کھانا کہ اتنا کھانا آیا تھا کہ جو ابت بلال میں آ جائے بلال کی بغل میں بغل میں کتنا آ سکتا ہے کیونکہ بغل میں نہ آگے سے دکھائی دے نہ پیسے سے دکھائی دے کہ آج بغل میں ایک چیز چھپا کے کہاں لے جا رہا ہے تو بغل میں کدھر آ سکتا ہے کیونکہ دو چار روٹی اور لپیٹ کے بغل میں چھپا لی جائے تو ممکن ہے کہ نظر نہ آئے ہمارے ساتھ ہوگا یہ کھانا ہمیں دور سے نظر آئے گا کتنا بڑا بادیا ہے اور پھر کیونکہ جتنے تکلفات کے کھانے پکائیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا کام بھی اتنا مشکل ہو جائے گا ہمارے کام کا مزاج ہمارے کام میں قوت ہمارے کام کے اندر ترقی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہے ہم صرف نماز بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں ہم صرف کلمہ بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں والی آسان رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کے ذریعے سے امت کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بنا کر چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے نماز کے اعتبار سے کلمہ کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے معاشرے کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے موسیقی 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 موسیقی